وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ اور کون رو گردانی کر سکتا ہے عبراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو کوئی منٹل اور پاگلی ہوگا جو اپنے آپ کو عبراہیم کی ملت سے علاق کریں آئے خواہ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک عبراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں نبیل اسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفی مصطفی کہتے ہیں چنے ہوئے کو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک عبراہیم آخرت میں ضرور بل ضرور ہمارے نیک وکار بندوں میں شامل ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم آرڈر آیا سر تسلیم خم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس نے فوراں کہا کہ میں اپنے رب کے حضور تحصے سر تسلیم خم کروں کیا سوزو گداز ہے جی مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لئے اس سے زیادہ کسی کی تحریف ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے رو گردانی کرے وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لما یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یہ کوئی تعویل کر لیں حتیٰ کہ سور اصافات کی ہے نمبر ہنڈرڈ ہنڈرڈن ون ٹو اور ٹری میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو گرمان کر رہے ہیں انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے دکھا کہ یا اللہ خواب بھی ہے کوئی تعبیر کوئی دسنی یہ وہ کہ کہ رادہ ہے کوئی آئے بائیں شائیں سیدھا بیٹے کو بلائے ہے جناب اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت ہیڑلی بارہ سال عمر ہے اور بیٹا کونسا ستاسی سال کی عمر میں وہ بچہ ملے ستاسی سال تک بے اولاد رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم کی عمر نائنٹی نائن ائرز ہوئی ہے نائنٹی نائن ائرز کا بندہ تو اپنی لائف کنکلونڈ کر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بڑاپے کا اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے درتناک الفاظ ہیں اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اس کے ساتھ تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا ہوئے ہوئے اس سے تو بہتر سا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا وہ کم عزمائش تھی تو قربانی کا کہا تو پہلے بیٹے کو بلا کے کہا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر بیٹا بھی ایسا سی ہونے کہا جی کر گزریں اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں پکڑی پھیرنے لگے تو اللہ کی طرح موٹسہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے واقعی یہ سب سے بڑی عزمائش تھی جی عزت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہوں کی کتنی بڑی عزمائش ہے قال اسلم تو لرب العالمین انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضروں اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے امام کا یہ لیول تھا نا اس کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا پیغمبر تھا اس نے کس کمیٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیت کی ہے کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی کوئی بینک بیلنس کی کوئی یہ نصیتیں نہیں ہیں نصیت کیا ہے وَوَصَّا بِهَا اِبْرَاہِيمُ بَنِیْهِ وَيَعْقُوبُ اور وسیحت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو ابراہیم نے اسلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب اور ان کے آگے بارہ بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے تو اللہ تمہارا یہ دونوں پر امبروں نے اپنے بچوں کو نصیت کی اور کیا کہا یہ موت کے وقت نصیت ہو رہی ہے وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزہ کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ اے میرے بچوں ان اللہ استفالکم الدین بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ اللہ مہتِ عبریلوی مرنا ہے میں بھی گھر دوزار دو میں جب امرے پہ گیا تو میں نے غلافِ کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی اللہ مروں بریلوی مارے حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی تو دعائیں قبول نہ ہوں تو پرشان نہ ہوا کریں اس میں خیر ہی ہوتی ہے حالانکہ ایک بریلوی ہے دوبندی ہے حالی حدیث ہے شیعہ ہے سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں ہائے 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 تو میرے بھائیوں یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ہوا سمعکم المسلمین اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ ہو اللہ